اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل دوستو آج ان سلیبرٹیز کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کی زندگی میں ان کے اوپر شہرت کا اتنا روشتہ تھا کہ پوری دنیا میں ان کے کروڑوں چاہنے والے تھے گھر پیسہ دولت شہرت سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں سکون نہیں تھا اور اس کے بعد جب ان کی شہرت اور دولت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے ان کے اوپر جنسی زیادتی کا الزام لگایا صرف اس لیے کہ ان کے کیریئر کو تباہ ورباد کر دیا جائے لیکن پھر اللہ نے ان کو ایسی راہ دکھائی کہ وہ دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر بیٹھے اور پھر سے اللہ نے ان کو شہرت کی وہ بڑندیاں دکھائیں کہ آج سالوں گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی ان کو کمپیٹ نہ کر پایا دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بولیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے مائک ٹائسن کی مائک ٹائسن محمد علی باکسر کے بعد دنیا کے سب سے بڑے ہیوی ویڈ چیمپئن تھے یہ ایک سیاہ فان تھے جس وجہ سے ان کو اپنی زندگی کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑا ان کا تعلق ایک کرسچن گھرانے سے تھا جب یہ اپنی کیریئر کے پیک پر تھے تب ان پر ایک جنسی زیادتی کا الزام لگا جب ان پر یہ کیس چل رہا تھا تب وہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین دور سے گزر رہے تھے ناکامی بدنامی مایوسی اور پریشانیوں نے انہیں گھیر رکھا تھا تب انہوں نے اپنی دوست کے مشورے سے قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑنا شروع کیا اور یوں اللہ نے ان کو حدائیت دی اور وہ مسلمان ہو گئے کیس میں ناکامی کی وجہ سے ان کو دس سال کی قید سنائی گئی اس کے بعد ان کو یوں لگتا تھا کہ جیسے زندگی کی ساری کامیابیاں اور خوشیاں ختم ہو گئی ہوں لیکن اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنے سے تین سال بعد ہی کیس جھوٹا ثابت ہونے کی وجہ سے ان کو رہا کر دیا گیا ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ نیکسٹ ہے مائیکل جیکسن مائیکل جیکسن کے بارے میں ویسے تو آپ سب بہت کچھ جانتے ہوں گے لیکن آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا ہو مائیکل کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ پوری دنیا کے سب سے مشہور سنگر ہیں تو یہ بات کبھی بھی غلط نہ ہوگی مائیکل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی آواز سے بلکہ اپنے ڈانس سے بھی کرونوں لوگوں کو متاثر کیا ان کی پروفیشنل لائف میں تو اتنی کامیابیاں ہیں کہ ایک کے بعد ایک آل بام سپر ہٹ پیسے کی ریل پھیل اور کرونوں فینس پھر ان کی ملاقات مشہور سنگر کیٹ سٹیون سے ہوئی جو بہت سال پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور اب ان کا نام یوسف اسلام ہے انہوں نے میوزک کی دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کا راستہ چل لیا انہوں نے مائیکل کو اس وقت اسلام کے بارے میں بتایا جب مائیکل پر ایک بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کا انسام لگایا تھا اور مائیکل اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے تھے لیکن مائیکل نے اس بات کو ہمیشہ سیکرٹ رکھا اور کبھی کسی سے شیئر نہ کیا لیکن بعض اوقات وہ ایسی باتیں کر جاتے تھے جس سے اسلام سے ان کی محبت صاف ظاہر ہو جاتی تھی جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پھر ان کی وفات کے بعد ان کے گھر سے ایسے بہت سارے ثبوت ملے جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جیسے ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے اردگرد آپ کے چاہنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن آپ کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اچھے اور سچے انسان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں قرآن بھی اٹھاتے ہیں قسمیں بھی اٹھاتے ہیں لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ سانسوں کا جو رشتہ ہے نا ایک نہ ایک دن اسے ٹوٹ جانا ہے پھر اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے جب آپ اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوں گے تو جس اچھے اور سچے انسان کو آپ جھوٹا ثابت کر رہے ہیں تو پھر اپنے پروردگار کو کیا جواب دیں گے آپ اپنی غلطیوں کو سب سے چھپا کر دوسرے کی جھوٹ سچ کر کر برائیاں پیش کر دیتے ہیں لیکن سوچیں کہ جب یہ سانس ٹوٹ جائے گی اور آپ کو موت کا فرشتہ نظر آئے گا میرے سمیت موت کا فرشتہ نظر آئے گا تو کیا سوچیں گے تب تو موقع نہیں ملے گا نا ابھی آپ سب کے پاس موقع ہے تو دوستو ایسے اور بھی بہت سارے آرٹسٹ ہیں جن پر جنسی زیادتی کا الزام لگا کر ان کے کیریئر کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گی ان میں سے ایک علی زفر بھی ہیں جن پر مشہ شفی نے ہریسمنٹ کا الزام لگایا تھا بعد میں وہ کیس جیت گئے وہ الگ بات ہے لیکن ایک انڈین آرٹسٹ بھی تھے جن کا نام تھا شائنی ہو جا جو پہلی ہی فلم سے اتنے سپر ہٹ ہوئے کہ بڑے بڑے سپر سٹارز کو یہ خطرہ لاک ہو گیا کہ کہیں یہ ہماری جگہ نہ لے لے ان کی بھی میڈ نے الزام لگایا تھا کہ شائنی نے مجھ سے زیادتی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت سال کیس چلنے کے بعد شائنی باعثت بری ہو گئے دوستو میں سمجھ نہیں آتی جہاں آپ کو چاہنے والے کروڑوں ہوتے ہیں وہاں چند لوگ ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کی بربادی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی بربادی پر خوش ہوتے ہیں جھوٹے الزامات لگا کر اس کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا وہ یہ بات جانتے نہیں کہ یہ سانس کا رشتہ ایک نہ ایک دن ٹوٹ جانا ہے اور ایک نہ ایک دن اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جب اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے کہ میں نے کسی کی زندگی کو کس طرح سے برباد کیا تھا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سمیل چوزی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ